اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد طاہر احمد آپ کا آن لائن انسٹرکٹر دوستو ہم ھٹی ایمل کا کمپلیٹ کورٹ سیکھ رہے ہیں اور یہ آج اس اسلے کی آخری ویڈیو ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ھٹی ایمل ایک ٹیمپلیٹ لی آؤٹ بنائیں گے ٹیبل ٹیگ کی مدد سے یعنی کہ یہ اس کے ٹیگز کی آخری ویڈیو ہے اس اسلے کی تو دوستو یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.computerfever.com اس کو ویزٹ کیجئے اور یہاں سے ھٹی ایمل کا یہ کمپلیٹ کورس بلکل فری سیٹ ہی ہے تو اگر آپ کمپیوٹر سے مطلقہ کام کی کمپیوٹر سے مطلقہ کسی کام کی سرویسز لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ سرویسز کے پیج بھی تب کلک کریں گے تو یہ ہمارا سرویسز کا پیج کھول جائے گا تو اس کو آپ دیکھئے اور یہاں پہ سائن اپ ہو کے اپنا کون بھی بنائیے اور آپ سے ہر طرح کی سرویسز آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی طرح کی سرویسز کمپیوٹر جانتے ہیں اور آپ کو آن لائن جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ آن لائن جاب پہ کلک کریئے تو یہ ہمارا آن لائن جاب کا پیج جو ہے کھل جائے گا تو ایز فری لانسر آپ یہاں پہ اپنی پروفائل بنا کے کام کر سکتے ہیں تو دوستو میں واپس آتا ہوں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف کہ ایٹی ایمل ایسیو ٹیکس آج ہم ہم میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایٹی ایمل کے ایسیو ٹیکس جو ہیں کہ کیسے لکھتے ہیں وہ یہ بڑے امپورٹن ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی سرچ انجن جو ہے وہ انہی ٹیکس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ کو اپنے سرچ انجن میں رینگ کرتا ہے اور شو کرتا ہے تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ تو یہ پیج جو ہے یہ کھل جائے گا تو اس کی اوپر یہ چھوٹا سا آرٹیکل میں لکھا ہے اس کو بھی آپ ضرور پڑھئے گا اور یہ کوڈ بھی لکھے ہیں اس کو بھی آپ یہاں سے بھی سیکھئے اور یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس میں بھی آپ کو یہ کوڈ دوبارہ لکھ کے سمجھایا جائے گا تو یہ تھوڑے سے کوڈ ہیں یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا رہی ہے یہ آپ آسانی سے یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایسیو ٹیکس ہیں یہ بروزر پہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتے یہ پیج کھلا گا یہ والا یہ ایسے ہی رہے گا ایمٹی یہ صرف سرچ انجنس کے لیے ہوتے ہیں تو یہ حیرت 5 کا بیسک بیسک سٹرکچر بنایا ہویا پہلے ہی تو اس کے اوپر آپ یہ لکھیں گے یہ میٹا ٹیک کلاتے ہیں میٹا نیم ایز ایکل ٹو ڈیسکریپشن لکھیں گے content is equal to یہاں پہ آپ content لکھیں گے جو کوئی بھی description ہوگی جیسے ہی یہ size ہے this website is about html تو یہ وہ description ہے جو کہ بتائے گی search engine کو کہ یہ آپ کی website جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے html and providing online services and online jobs تو دیل سو ورز تک آپ یہاں بھی description دے سکتے ہیں اس طرح search engine جو ہے وہ اس description کی میں آپ کی لئے ایک category مقصوص کرے گا اس category میں aqf site جو ہے وہ show کرے گا تو اسی اس لئے کا دوسرا meta tag ہے meta name equal to keywords content content تو یہ یاد رکھیں کہ آج کل google chrome جو ہے وہ keywords کو score نہیں کرتا لیکن باقی بروزر جو ہیں وہ کرتے ہیں یہاں keywords کا لکھنا بھی ضروری ہے تو یہاں پہ آپ اپنی ویب سیٹ کے مطلق یا اس ویب پیج کے مطلق keywords جو ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے جیسے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں HTML tags HTML video tutorials HTML core تو تیسرا جو meta tag ہے اپنی ویب سیٹ کے ہر پیج میں اپنی ویب سیٹ کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ ویب سیٹ جو ہے یہ کس نے بنائی ہے اس کا ریکارڈ ان کے پاس رہتا ہے تو یہاں پہ آپ جو کو بھی آپ ویب سیٹ بنائیں گے اس کا آپ جو ہے وہ نام یہاں پہ دیں گے تو یہ تین meta tag ہیں یہ آپ کو اپنی ویب سیٹ کے ہر پیج میں اسی طرح ہی heads کے نیچے لکھنے ہوتے ہیں انہوں نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تب ہی سرچ انجل میں آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی لیکن یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ڈسپلے نہیں ہو رہے لیکن یہ اس کے source code میں ڈسپلے ہوں گے تو دوستو ہماری اس ویب سیٹ کو اگر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے فیس بک پیج بھی لائک کیجئے اور ہٹی ایمل کا کورس اور آن لائن جاب اور آن لائن سرویسز بھی یہاں سے حاصل کیجئے تو مجھے یاد دیجئے اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے